موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانے سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نیگرام وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نو مئی واقعہ سیاسی عمل نہیں تھا جلاو گھیراو اور انار کی کیس زمرے میں آتا ہے دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاربائی چالنج کر دی جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ کانسل نے میرے اعتراض ذات تیہ کیے بغیر آئندہ کاربائی کا نوٹس پھیجا میرے بنیاد حقوق کے خلاف پرزی کی گئی عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے زابطہ اخلاف تیار الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجابیز کو بھی زابطہ اخلاف میں شامل کر لیا امیدوار پولنگ کے دن تشدد کی ترقیب سے سختی سے اشتناف کریں گی اس موق متاثرہ علاقوں میں ماسک لازمی قرار ہفتے کے روز تعلیمی دارے بند رہیں گے پابندی لاہور اگوڈروالہ ڈیویجن کی عزلہ میں بیس تا چھبیس نومبر تک نافذ رہے گی نوٹفیکیشن جاری حکومتی اعلان کے باوجود پنجاب میں ماسک استعمال کا حکم نظر انداز ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تفصیلات کے مطابق نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کے حوالے سے کہا کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں فریق ہونا ثابت کرتا ہے ہم ریاست کے وفادار ہیں جہاں لگے فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں تو ہمارا فرض ہے اپیل کریں نگرہ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے غلط اہمی دور کرنے کے سزا نہیں ہوگی نامائی باقیہ سیاسی عمل نہیں تھا جلاو گھیراو اور انارکی کے زمرے میں آتا ہے یہ رویہ درست نہیں کہ اداروں پر حملہ کرنے والوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ریاست پر حملے کرنے کے جواز تو کل ادم ٹی ٹی پی بھی پیش کرتی ہے ٹی ٹی پی جواز پیش کر کے کہتی ہے کہ ہم ان کے بچے ماریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے نگرہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں ہڑکمل میں واقع ہوا کچھ افراد مارے گئے تھے اس وقت تو پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا ہے تحقیقات کریں گے اس وقت پی ٹی آئی نے آر بی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کیا انوار الحق کاکر نے کہا کہ آج بھی سمجھتا ہوں بندوق دھامے چوکی پر شخص کے پاس جائیں تو وہ گولی چلائے گا نو مائی کو گولی چل سکتی تھی لیکن پوجھ نے صبر و تحمل سے کام لیا پوجھ کی تربیت ہوتی ہے کوئی عسکری تنصیبات پر آئے تو حملہ تصبر کریں انتخابات سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیح ہے کہ جلد جل الیکشن ہو انیس سو ستر کے بعد کوئی ایسا الیکشن نہیں جسے تنازع میں دھکیلہ نہ گیا ہو میرے خیال میں الیکشن پر اے پی سی بلانی کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کے بعد کسی کو شکایت ہو تو مطالقہ فورم موجود ہیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چالنج کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چالنج کر دی سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے درخواس میں موقف اختیار کیا ہے کہ کانسل نے میرے اعتراضات تیہ کیے بغیر آئندہ کاروائی کا نوٹس بیجا سپریم جوڈیشل کانسل نے ستائیس اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کی جسٹس مظاہر نکوی نے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائد کی جس میں سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو چیلنج کیا گیا جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی ختم کرنے کی استدا کرتے ہوئے عدالت غزمہ سے درخواست کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا آئندہ کاروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دیا جائے انہوں نے درخواست میں مزید کہا ہے کہ ظاہر کیے گئے اساسے جج کے خلاف کاروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے ٹیکس حکم کی جانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدیہ پر حملہ ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ذابطہ اخلاق میں شامل کیا ہے سیاسی جماعتیں امیدوار پاکستان کے خود مختاری کے خلاف بات نہیں کریں گی اور انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کی تزہیق سے اشتناب کریں گی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ذابطہ اخلاق تیار کر لیا گیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ذابطہ اخلاق میں شامل کیا ہے سیاسی جماعتیں امیدوار پاکستان کے خود مختاری کے خلاف بات نہیں کریں گی اور انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کی تزہیق سے اشتناب کریں گی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مشابرت سے ذابطہ اخلاق تیار کر لیا جسے الیکشن شیڈیول کے ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیاسی جماعتیں امیدوار پولنگ کے دن تشدد کی ترقیب سے سختی سے اشتناب کریں گی انتخابی مہم کے دوران ہتیار آتشیں اسدہے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی عوامی اشتماعات میں اور پولنگ اسٹیشن کے اطراف ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کی اجازت نہیں ہوگی سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی کو دست پرداری کے لیے تحائے لالج یا رشوت سے گریز کریں گی اور ان کے جانب سے انتخابی عملی اور پولنگ ایجنٹس کے تحافظ کے لیے مکمل تابند کیا جائے گا سیاسی جماعتیں جرڈل نشستوں پر پانچ فیصد خواتین کوٹے پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائیں گی زابطہ اخلاق کے مطابق الیکشن ایجنٹ کا مطالقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دیا گیا ہے اور قومی اسیملی امیدوار الیکشن میں ایک کرو روپے تک اخراجات کر سکیں گے صوبائی اسیملی امیدوار چالیس لاکھ روپے سے زائد اخراجات نہیں کر سکیں گے جبکہ کامیاب امیدوار انتخابی اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ افسران کو جمع کرائیں گے پنجاب میں اس موقع کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس تناظر میں متاثرہ علاقوں میں ایک ہفتے تک ماس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ عدالت نے ہفتے کے روز تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم دیا ہے پنجاب میں اس موقع کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس تناظر میں متاثرہ علاقوں میں ایک ہفتے تک ماس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ عدالت نے ہفتے کے روز تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم دیا ہے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کی جانب سے جاری نوڈفیکیشن کے مطابق ہر شہری کو ایک ہفتے کے لیے بیس تا چھبیس نومبر دوہزار تیئیس ماس پہننا ہوگا یہ پابندی لاہور اور گجرہ والر ڈیویجن کے عزلہ میں نافذل عمل ہوگی نگران صوبائی حکومت نے اس موقع کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا ہے جس میں اس موقع سے متاثرہ عزلہ میں ایک ہفتے کے لیے فیس ماس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے دنی اسنا لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر سمیت دیگر حکم کو اسکول کالیجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس شاہد کریم نے اس موقع کے تدارک کے لیے دائے درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت ہفتے کے دو روز ورک فرام ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے نوٹفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے یہ نوٹفیکیشن کرونا کی شک کے تحت کیا گیا اسے مزید لاغو نہیں کیا جا سکتا علامہ حضی لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں آج بھی صوبائی دار الحکومت آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی آلودگی ائر کالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 395 ریکارڈ کی گئی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر سفر کرنے سے اشتناب کی ہدایت کی ہے جپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کے مطابق شہر بھر میں انصدادے سموک کے حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں شہر بھر کی 60 سے زائد 6 راہوں پر پانی کا چھڑکا ہو مسلسل جاری ہے اس موک میں کمی کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں حکومتی اعلان کے باوجود لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازنا میں شہریوں نے ماسک استعمال کا حکم ہوا میں اڑا تیا گزشتہ روز پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی اس موک سے بچاؤں کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازنا میں ایک ہفتے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے تھے حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے باوجود سرکاریوں نے جید افاتر اسکولز مارکٹس لاری اڈو پر شہریوں نے ماسک کا استعمال نہ کیا ماسک پہننے کی پابندی سے اکثر شہری لا علم نکلے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی